دکیتیوں میں ملوث گروز صرف گھروں کا سامان ہی نہیں لوتے بلکہ گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی ناقابل برداشت ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران گھروں میں ڈاکہ ڈالنے والے ملزمان نے خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ جرائم کی دنیا میں ایک نئے اور خطرناک اضافے کا اشارہ ہے ماضی میں ہالی ووڈ کی فلموں سے متاثر ملزمان چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں میں وہی طریقہ استعمال کرتے تھے جو فلموں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس دور میں حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے کہ چوری اور ڈکیتی کے دوران خواتین کو بھی اپنی حوث کا نشانہ بنایا جاتا موجودہ دور میں جتنے بھی جرائم کیشہ نوجوان گریفتار ہوئے ان میں سے زیادہ تر تو ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں سے متاثر تھے یا ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا فلمی کردار ضرور موجود تھا جس نے فلم میں لوٹ مار یا چوری اور ڈکیتی کا کوئی نہ کوئی خطرناک کردار ضرور عدا کیا تھا کچھ عرصے قبل کراچی سے پکڑے جانے والے ایک گروہ میں شامل پانچ ملزمان کی مثال ہمارے سامنے ہے جو شہریوں کو نہ صرف ان کے قیمتی سامان سے محروم کر دیتے تھے بلکہ خواتین کے ساتھ بھی ناقابل بیان سلوک کرتے تھے دکی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ملک کے ایک شہر کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہاں کے دیگر شہروں سے بھی ایسے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں جو خواتین کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں اور گھر میں پڑا قیمتی سامان اور زیوراد اور نقلی بھی لوٹ لیتے ہیں ہمارے سال میں ایسے ملزمان کو صرف چوری اور ڈکیتی کی سزا دینا ہی کافی نہیں بلکہ انہوں نے خواتین کے ساتھ جو غیر انسانی رویہ اختیار کیا انہیں اس کی بھی کڑی سزا ملی چاہیے تاکہ وہ آئندہ نہ صرف ڈکیتیوں سے بھی توبہ کر لیں بلکہ خواتین کی عزت کا بھی خیال لکھیں میاں بیوی کا رشتہ صرف شادی کے بندھن میں بندھنے کا نام نہیں بلکہ اس سے دو گھرانے اور دو خاندان بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے موشے میں ایسا اسی صورت ممکن ہوتا ہے جب یہ رشتہ لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کی مرضی اور افام و تفہیم سے تیہ ہو اس کے باراکس اگر کوئی لڑکا یا لڑکی گھنے سے بھاگ کر یا اپنی پسند سے شادی کر لے تو معاملات بلکل اُلٹ ہو جاتے ہیں ایسے میں لڑکے کو تو کچھ نہیں کہا جاتا مگر شادی کرنے والی لڑکی کی پوری زندگی کارٹوں پر گزرتی ہے لہور میں رہنے والی ایک خاتون نے کچھ سال قبل گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی تھی مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ مستقبل میں اس کی اس خائش کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی پر اعتبار کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنے والی اس خاتون کے ساتھ بک اور حالات نے کیا سوڑی تھی؟ حافظ آباد کے رہشی لطیف کی بیٹی کشور نے سات سال قبل اپنے علاقے کے ایک نوجوان نزاکت کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی جس پر کشور کے عرصہ نے اس سے کتا تعلق کر لیا اور نزاکت اپنے اہل خانہ کے حمراہ کشور کو لے کر لہور آ گیا جہاں شمالی جھونی کے علاقے گلدش ٹاؤن میں رہائش پذیر ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی شادی کو سات سال گزر گئے کشور تین بچوں کی ماں بن گئی ایک روز کشور کے والدان کو اطلاع ملی کہ کشور جل گئی ہے اور ہسپتال میں موتو حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے والدان اطلاع پا کر لہور آ گئی جہاں سپتال میں چار روز تک موتو حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد کشور دم توڑ گئی مازی میں چولہ پھٹنے اور خواتین کے جلنے کے بے شمار واقعات سامنے آتے تھے جن میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی اب بھی خواتین کے ساتھ ایسے واقعات تیش آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم ماضی کے خوفناک واقعات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کشور کیسے جلی؟ اور وہ کن حالات میں زندگی سے موت کے سفر پر روانہ ہوئی؟ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں اس کے برسا کا کیا کہنا کشور کے برسا نے اس کی ہلاکت پر احتجاج کرتے ہوئے تھانا شمالی چھونی کا گھراؤ کر لیا برسا کا کہنا تھا کہ کشور سے اس کا شوہر جائیداد میں سے حصہ مانگتا تھا کشور نے والدین سے حصہ لینے سے انکار کیا تو نزاکت نے اپنے باپ اور دیگر گھار والوں کے ساتھ مل کر اسے آگ لگا دی بھائی کی بیٹی تھی تقریباً سات آٹھ سال پہلے اس نے پسندگی شادی کی تھی وغیرہ دیا تقریباً چار کنار رکبہ تھا وہ اس کے گھر والے جہیز کی ڈمانڈ کرنے لگے اس بیٹی سے اور اس سے جائیداد وغیرہ سے حصہ مانگنے لگے جب وہ تو ہم سے ملتی نہیں تھی اس لیے وہ ہمارے پاس نہیں آئی لہذا اس پر دو چار سال سے مزید تشدد کرتے رہے وہ ظلم سہتی رہی لیکن اس وقت انہوں نے اس کو آگ لگا کر جلا دیا اس کے تین بچے تھے چوبیس طریقی آگ لگائی انہوں نے لڑکی میوہ سپسال میں داخل تھی ہمیں کسی نے نہیں خبر کی جب اس کی ڈیتھ ہوئی چوبی طریقوں پھر ہمیں پولیس نے اطلاع کی کہ آپ کی بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس لیے آپ آ کر اپنی بچی کی مجید وصول کر لو بورسہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو سات سال سے کشور کی شکل بھی نہیں دیکھی ظالموں نے کیا ظلم کر ڈالا انہیں انصاف چاہیے میرے صاحب دو بڑی بیٹی ہے اسی انہیں اپنی پسندی شادی کیتی اسی اسی ملنا ان چھاڑ دیتا اسی سان نہیں سی پتا کی تے رہین دی یا کی تے نہیں رہین دی ہے تے اے دکل ہی سامانگ دے اسی سان لوگوں کو پتا لگ دا اسی بچی نو مار دینے کوٹ دینے کدی لتاں توڑ دینے کدی باما توڑ دینے اسی پچھا نہیں سی کیتا اسی کہ جب چھاڑ کے چلی گئے اسی اسی کل کی لین جانا آئی اینہ نون بڑی بچی نو مار چھاڑی تینے بچے میری بچی دے کبچی بھی کھو گئے دے چھاڑی اپنی پیننو ایک بیٹی ایک بیٹا کو لے میری بچی نو مار چھاڑی آئینہ نے ساڑ کی اگلا کہ ساڑ دیتا منوں نے ساپ ملنا چاہیی تا میری بچی ببھی دکھی ہو گئی میں سات سال ہو گئی نوزمموں نے بیگیا نامانا گال کی تی کشور کے گھر والوں کو جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے انہیں شک تھا کہ کشور جلی نہیں بلکہ اسے جھلایا گیا ہے اس سلسل میں پولیس نے کیا کاروائی کی اور کشور کے سوشیالیوں کا کیا کہنا ہے آئیے جا پولیس ہے کشور کے والد لطیف کی رپورٹ پر نزاکت اور اس کے گھر والوں کے خلاف قتل کا مقدمہ دجھ کرتے ہوئے کشور کے شوہر اور سوشیال کو گرفتار کر لیا ابھی تک تو یہی پتہ چلا ہے کہ خامد کے ساتھ اس کی کوئی تلق لمحی ہوئی ہے اور اس نے وہاں پہ اپنے کوئی آگ لگا کے یہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی جس کی رات کو ڈیتھ ہو گئی تو ابھی اس کے ورسہ ان کا رابطہ تو نہیں تھا ان کے ساتھ لیکن ابھی اس کے والدین جو تھے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ شاید سسرال والوں نے اس کو جلا دی ہے اپلیکیشن انہوں نے دے دی ہے اور جن ملزمان کو انہوں نے نامینٹ کیا ہے اس کے خامد کو اور اس کے سسر کو پولیس کے مطابق پوسٹ مٹم رپورٹ اور تفتیش کے بعد اصل حقائق سامنے آ جائیں گے کشور کے خامن کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی نے گھریلو جھگڑے پر اپنے اوپر تیل ڈال کر خود سوزی کی ہے مانے آگے قویم رہت سے پہنگا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے پٹرول کی بوتل پکڑیا ہے میں نے اس پٹرول کی بوتل چھینکے سارا پٹرول گرارے دیا پٹرول گرارے دیا سارا گڑر میں مانچس سے پکڑی مانچس کچھینکے میں نے وہ چھینیا ہے ساری وہ کچھلیا گیا کشور کے عرصہ نے وزیر اللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلدہ جل عبردنا کی انجام تک پہنچایا جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے کامرامن فیاض عمر کے ساتھ عاموش عزاد سما لہو شادی کے بعد نیاں بیوی میں اختلافات کوئی بڑی بات نہیں لیکن ایسی لڑکیاں جو اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نہ صرف اپنے آس پڑوس میں تانوں کا شکار بنتی ہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی ان سے سما جی رابطہ نہیں رکھتے پروگرام ٹرائم سین میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقت ایک کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی دیں پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد قتل کی بعض وارداتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں مختول کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی رشتدار یا بھائی بہن کے ساتھ جائدات کی وجہ سے اس کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن ایسی وارداتوں کا بھی بلاخر پتہ چلی جاتا ہے اس لیے کہ قتل کی واردات کوئی معمولی واردات نہیں ہوتی لہور نے ایک نوجوان کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی دیکھتے ہیں کہ اس سے اغوا کرنے کے بعد موت کے گھاٹ کیسے اتاراتے ہیں لہور کے سردی علاقے ہیر کا رہائشی حافظ اویس بھٹا چوک میں ایک موبائل فون شاپ پر کام کرتا تھا ایک روز وہ حسبے معمول چھٹی کر کے چلا گیا جس کے بعد وہ گھر نہ پہنچا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی اور اسے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے اس کی تلاش میں نکامی پر روسہ نے تھکھار کر پولیس کو اطلاع کر دی میرے بھائی اویس مجھ سے چھوٹا ہے اس کی عمر انیس سال ہے اور وہ ہفتے والے دن سے گائب ہے پچھلی ہفتے کی بات کر رہا ہوں ہفتے والے دن سے گائب ہے وہ گھر سے گیا تھا موبائل ریپیرنگ سیکھ رہا تھا وہ گھر والوں کی سپورٹ کرنا چاہتا تھا فیملی سپورٹ اس لئے وہ موبائل ریپیرنگ سیکھ رہا تھا آخر حافظ اویس کہاں چلا گیا ہر کوئی یہ بات سوچ کر پریشان تھا گھر والوں کے ساتھ پولیس نے بھی اس کی تلاش شروع کی تو انہیں نہر کے کنارے اس کے خون آلود کپڑے مل گئے دیکھتے ہیں ان کپلوں کے بعد اس کا بھی کوئی سراغ ملا یا نہیں پولیس نے حافظ اویس کی تلاش شروع کر دی اور مقامی افراد کی اطلاعات پر پولیس نے بی آر بی نہر کے کنارے پڑے اس کے خون آلود کپڑے کپڑے میں لے لیے پولیس نے شوبے پر نہر سے اویس کی تلاش شروع کروا دی اور چھے روز بعد نہر سے حافظ اویس کی لاش مل گئی پولیس کے مطابق حافظ اویس کے سر پر پتھر سے وار کیا گیا تھا جبکہ گردن پر بھی زخم کے نشان تھے پولیس نے لاش پوسپاٹم کے لیے بھیجوا دی ہمارا بھائی سنڈے والے دن اس سے اگلے دن صبح و ٹائم ملا ہے نہر کے پاس ہی اس کی جیکٹ ملی تھی اور پاس میں بلڈ تھا تو جب ہم نے پاس میں جب سرچ گیا تو نہر کے پاس ہمیں نہر کی کنارے وہاں پہ بھی بلڈ ملا تو ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ جو درندے حیوان ہیں انہوں نے ہمارے بھائی کو نہر میں بھینک دیا تو ہم نے چھے دن تک ہم رات دن نہر کے پاس بیٹھے رہے ہیں نہر کے کنارے کہ ہمارا بھائی یہی سے آئے گا یہی سے آئے گا اور جب کل رات کل رات کو ساڑھے گیارہ کے قریب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں ہمارا بھائی جو ہے نا وہ تہرتی ہوئی لاش کی مانت وہاں پہ ملا ہے پولیس ہے سی سی ٹی وی فوٹیچر کی تو معلوم ہوا کہ مقتور اپنی دکان کے قریب ایک رکشے میں بیٹھ کر گیا کچھ دور جا کر وہ رکشے سے اتر گیا اور ایک مرسیکل سوال نوجوان کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا جس کے بعد اس کے خون آلود کپڑے نہر کنارے ملے بھائی نے ہمیں کال کی دس بجے دس بجے اس نے کال کی بھی آپ آ جائیں آپ آ جائیں ہمارا بھائی نہیں مل رہا ہم ادھر گئے ہیں پھر رات کو تین بجے تک ریسرچ کی ہمارے لڑکے جتنے بھی تھے نا یہ عادل بھائی تھے ساتھ اور جو بھی ان کے ریلیشنشپ تھے جس جس نے سنانا گاؤں سے وہ چلا آیا ابھی پولیس پولیس اچھا رسپونس کر رہی ہیں لیکن وہ جو سیاسی ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ نا تھوڑا لولی پوپ دیا ہم کو لارا دے کر کہا بھی آپ چلے جائیں ادھر سے دھرنا دے رہے ہیں ہم ادھر دھرنا دے رہے تھے کہتے ہیں آپ ادھر سے چلے جائیں احتجاج بھی ختم کروا کر ہم کو روانہ کر دیا حافظ ویس کو ختل تو کر دیا گیا مگر سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی وہ پھر اسے کس نے اور کیوں ختل کیا اس سلسلے میں اس کے مقتول کے مرسا کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی مقتول کی کسی سے کوئی لڑائی تھی اللہ جانتا ہے کہ اسے کس نے مارا مرسا کا کہنا ہے کہ پلس کاتلوں کا سراغ لگائے اس کی کوئی بھی ایسی دشمنی نہیں تھی وہ انیس سال کا بچہ تھا سٹوڈنٹ تھا اور اس کا کردار اتنا صاف تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ سارے لوگ وہاں گئے اور حافظ قرآن بھی تھا ماشاءاللہ دس سپارے اس نے کیے تھے اس کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی کے لینا دینا تھا کسی سے بھی نہیں تھا پولیس نے ہمارے ساتھ جیسے ہمارے فیملی ممبر ہوتے نے اس طرح ہمارا ساتھ دیا انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ کیوں کہ یہ اندھا قتل ہے ابھی پتہ نہیں لگ رہا لیکن جیو فینسنگ بھی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جل سے جلد اب ان کو انہیں انہیوانوں کو پکڑ کے اور سزا دیں گے ہے کہ پولیس قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سخت دمات کرے جب اپنے موبائل رپیرنگ سے واپس آ رہا تھا دات کو تو پھر رستے میں اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے وہ درندے ہیوان جنہوں نے میرے بھائی کو رستے میں روک کے اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا اور پھر اس کو انٹوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ مار کے اس کو بی آر بی نہر میں پھینک دیا لا وارش لا وارش کر کے کہ ہمیں بھی نہ ملے وہ انہوں نے بہت میرے بھائی کے ساتھ بہت درندگی کی ہے میری وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار کے ساتھ یہ سخت سے سخت اپیل ہے کہ وہ اس بارے میں اس بارے میں سخت سختی سے جو ہے نا وہ پیش نوٹس لیں اور میری ہمارے پرائیم منیسٹر عمران خان سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے بارے میں کچھ سوچیں ہمارے علاقے میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں مکتور کے ورسہ نے وزیر علیہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کا جلد جلد سراغ لگا کر انہیں کی رفتار کیا جائے اور تمام مقائق سامنے لائے جائے جو اس سے کیوں قتل کیا گیا حکومت انہیں انصاف دلائے جامرہ منصر نوید کے ساتھ عامش ازاد سما لہور ایسا نوجوان جس کی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں تھی اغبا ہوا اور قتل کر دیا گیا لیکن قتل کی یہ واردہ کیوں پیش آئی اور اس میں کون ملوث تھا یہ بات ابھی تک پولیس کو معلوم نہ ہو چکی اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واردات میں ملوث ملزمان ضرور گرفتار ہو جائیں گے اس لیے کچھ ابتدائی شواہد تو بہرحال پولیس کے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ پیٹر فیس بوک اور یوٹیوب پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں مینہ خانہ و کرائم سینٹی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنہ